اور اب چار بجے کی ساتھویں بڑی خبر مدے میل معاملے پر نتیش کمار نے ساتھ دن بعد چھپی توڑی ہے لاپروہی کے آروپ میں مکہ منتری کے خلاف گسائے لوگوں نے کیس درش کرا دیا ہے لیکن نتیش نے بچوں کی موت کو سازش بتایا مدے میل خانے سے ہوئی تیس بچوں کی موت کے معاملے کو لے کر نتیش کمار کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں چھپرہ کے سی جی ایم کی آدیش کے بعد مشرف تھانے میں پولیس نے مکہ منتری نتیش کمار سکشہ منتری پی کھے شاہی اور چھپرہ کے ڈی ایم سمیت چھے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درش کر آیا سی جی ایم کورٹ نے دھارہ تین سو چوون کے تحت لاپروہی کے آروپ میں کیس درش کرنے کو کہا تھا یہ آدیش ایک جنہیتی آجکہ کی سنوائی کے بعد آیا اب اس پر نتیش کمار پسو پیش میں ہیں لیکن اس پر ابھی سیدھی کچھ بولنا مشکل تھا مشرق کی گھٹنا کے بعد ہفتے بھر تک چپ رہنے والے بیہار کے مکہ منتری نے موں کھولا بھی تو اپنے کارکرتاؤں کے بیچ انہوں نے پوری گھٹنا کو ہی ویرودھیوں کی ساجش بتا ڈالا نتیش نے کہا یہ گھٹنا ویرودھیوں کی راجنیتک ساجش ہے نتیش کے ویرودھیوں پر اس حملے کے بعد پردیش میں سیاست گرما گئی ہے بیجو پی نے نتیش پر حملے تیز کر دیئے اُس بشاکت بھوجن کے دو پہلو ہیں ایک بشاکت بھوجن سے بیمار اور دوسرا بیمار کے بعد علاج کی کمی کے کارن ہمارے ماسوم بچوں کی موت ہوئی نتیش کمار آپ سواسک منتری بھی ہیں مکدمہ تو آپ پر چلنی چاہیے 302 کا مقدمہ ہی لوگوں کے اوپر چلنا چاہیے ساب طور پر 302 مقدمہ چلا کر کیونکہ یہ لوگ دوسی ہیں اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے حسیت سے موک منتری جی موک منتری بھی اس بیواغ کے ہیں ایسے ستیتی مطلب نئے تکتہ کے عداد پر ان کو استفاد کرنا چاہیے سی ایم پر 302 کا مقدمہ چلانے کی مانگ پر جی ڈی یو بیفر اٹھی ہے مقدمہ ان کے اوپر چلانا چاہیے جو کھڑ جنتر میں شامل ہیں مقدمہ ان کے اوپر چلنا چاہیے جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے مقدمہ ان کے اوپر چلنا چاہیے اور شکچوں کے اندر بند ہونا چاہیے جنہوں نے اس جگہنے کام کو شروپ دیا ہے بھلے ہی جی ڈی یو کے تیور آکرام اکھوں لیکن مجھے میل معاملے پر اب نتیش سرکار بیک پوٹ پر ہے ویرو دھی بڑا سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جب سی ایم خود آروپی ہے تو راج سرکار کی جانچ ایجنسیاں بینا دباؤ کے آروپوں کی تفتیش کیسے کر پائے گی چھپرا سے زاکیر علی کے ساتھ ونائک پرساد پٹنا انڈیا نیوز